السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ایسی ہمیشہ خوش رکھے حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے اس سے پہلے ہم نے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کا وہ تمام باتیں جانی کہ کیسے حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین جو کی ویران تھی اس زمانے میں وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے تھے اس کے بعد قبیلہ جرہم وہاں آ کر آباد ہوا اور اس کے بعد بستیہ پڑھتی چلی گئی اس کے بعد حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو زبا کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے اور اس کے بعد کیا معاملہ پیش آیا یہ تمام باتیں آج ہم اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو پسند آئید ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں حضرات مہدرم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں اسی مقصد کے بے شنظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامعہ مسجد کی بازابطہ بنیاد ڈالی ہے آپ اسے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسہ مسجد یا دینی کام میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکاہ صدقہ فطرہ عطیہ حدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسہ مسجد یا دینی کام میں آپ دینا چاہے تو گوگل پہ کے ذریعے پی ٹی ایم کے ذریعے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹن یونین کے درو جس کے ذریعے بھی آپ دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں ان کے نمبر اور لنگ اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں ہے آپ جائیں اور جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہے ہمارے مدرسہ مسجد میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں حضرات مہدرم اس سے پہلے ہم نے جانا کہ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم لے کر بازابطہ قربانگاہ کی جانب چلے گئے اسماعیل علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دینا حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کو ایک مشورہ دیا اسی وقت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے اببا جان اے میرے اببا حضور زبا سے پہلے مجھے بان دیجئے گا تاکہ میں ترپوں نہیں اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھنا تاکہ آپ کے کپڑے میرے خون سے آلود نہ ہو جائے اور میری والدہ انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہو میرے حلق پر چھوری جلدی جلدی چلانا تاکہ مجھ پر موت آسانی سے واقع ہو جائے جب میری والدہ کے پاس جائیے گا تو میرا سلام ان سے کہیے گا ان باتوں کے بعد باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا باپ نے بیٹے کو بوسا لیا محبت کے آسو چھلک پڑے لیکن اللہ رب العزت کی حکم کی بجا اوری میں کوئی کوتہ ہی نہیں کی کیونکہ یہاں پر تھا کون ابراہیم جو پوری زندگی اپنے اللہ کے امتحانات میں گزارے کوئی ایسا امتحان نہیں تھا کوئی ایسی قربانی نہیں تھی جو حضرت ابراہیم نے نہیں دی اگر ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مصیبتیں سب سے زیادہ پریشانیاں سب سے زیادہ امتحانات اور قربانیاں کسی کو پیش آئیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئیں اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ابراہیم سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نہیں ہے حضرت محترم اب یہاں پر سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی جو مشورہ دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے بعد کیا ہوا یہ تمام باتیں پیش آئنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کچھ یوں کیا کہ فلمہ اسلمہ وطلہو للجبید تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے قبل لٹا دیا ماتھے قبل لٹانے میں بھی اسماعیل علیہ السلام کا مشورہ ہی تھا کہ کہیں آپ محبت پدری کی وجہ سے چھوری چلانے میں معمولی کوتا ہی نہ کر دے حضرات بہترم اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کچھ یوں کیا کہ جب یہ تمام معاملات پیش آگئے اور حضرت ابراہیم نے چھوری چلانا ہی چاہیے وَنَا دَيْنَاهُ اَنیا عِبْرَاہِم الٰآخری لائے اس میں حضرت ابراہیم کو آواز دی گئی اللہ نے فرمایا اور ہم نے اسے ندا دی آواز دی اے ابراہیم بے شک تُو نے خواب سچ کر دکھایا ہم ایسا ہی سلا دیتے ہیں نیکوں کو بے شک یہ واضح امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا زبیہ دے کر حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تاریخ باقی رکھی چھوری چلانے سے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا لیکن آپ نے چھوری چلا دی تھی تو جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام نے آ کر اس کا رخ بدل دیا حضرت مہدرم اللہ رب العزت کی طرف سے ایک موٹا تازہ سینگو والا سفید سیاہی مائل دنبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے لیے دیا گیا اور آپ کو زبا سے بچا کر زبا ہو جانے کا عجر و ثواب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اور قیامت تک آپ کو زبیہ اللہ یعنی اللہ کی رضا کیلئے زبا ہونے والا کے لقب سے متصف کر دیا گیا حضرت مہدرم جبریل علیہ السلام جب فدیہ لے کر آئے تو خیال کیا کہ عبراہیم علیہ السلام کہیں جلدی نہ کر دے تو آپ نے پڑھا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب آسمانوں کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام فدیہ لا رہے تو پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ ہو اکبر جب حضرت اسماعیل زبیہ اللہ علیہ السلام نے سنا تو آپ نے پڑھا اللہ ہو اکبر ولی اللہ الحمد ان تینوں حضرات کے مجموعی کلام کو تکبیرات تشریق کی صورت میں قیامت تک کے لیے نمازیوں پر ذلہجہ کی نوی تاریخ سے لے کر نوی تاریخ کی نماز فجر سے لے کر تیرہ تاریخ کی نماز اثر تک واجب کر دیا گیا ازادگار قائم رہے حضرات مہدرم اسی طرح اور بھی کئی سارے معاملات پیش آئیں حضرت عبراہیم نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جب اس جگہ پر چھوڑا تو عبراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ کو وہاں پر چھوڑا تو معاملہ کچھ یوں پیش آیا کہ حضرت حاجرہ کے پاس کچھ ہی دیر بعد ایک قبیلہ آ کر آباد ہوا عبراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ کو تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر ایک قبیلہ جب آ کر آباد ہوا اور ان میں گھل مل گیا تو پھر حضرت اسماعیل کے ساتھ آگے چل کر انہی کی ایک لڑکی سے شادی کر دی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر حضرت عبراہیم نے چھوڑا اور یہاں آبادی جب ہو گئی تو عبراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ تعمیر کرو ایک بادل کا ٹکڑا بھیج کر کعبہ کی حد کو واضح کیا گیا اور جب عبراہیم علیہ السلام نے خط کھیج دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد ڈالی تھی اسی جگہ پر امارہ تعمیر فرمائی کعبہ شریف کی بلندی نو ہاتھ رکنے اسوت سے رکنے شامی تک تیتیس ہاتھ رکنے غربی سے رکنے یمانی تک اٹیس ہاتھ رکنے یمانی سے رکنے اسوت تک بیس ہاتھ اور رکنے شامی سے رکنے غربی تک بائیس ہاتھ یعنی کعبہ اس وقت مستطیل تھا لیکن طول اور عرض کی ایک ایک دیوار معمولی چھوٹی تھی دروازے دو بنائے گئے تھے جو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے اسی طرح کواڑ زنجیر وغیرہ نہیں تھے بعد میں طبعہ حمیری کے زمانے میں کواڑ زنجیر وغیرہ یعنی دروازے وغیرہ لگائے گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاکر گارہ وغیرہ ان کو دے دے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کس شان سے اللہ کا گھر تعمیر ہوا اللہ کا نبی ہی میمار اور اللہ کا نبی ہی معاوین حضرات مہترم حضرات مہترم مقام عبراہیم اور حجر اسود کا کیا معاملہ ہے یہ بھی اب سمجھیں یہ دونوں جنتی یا خوت ہیں بہت نورانی تھے اللہ نے ان کا نور مہو کر دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرقوں مغرب کو چمکا دیتے مقام عبراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر عبراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی یہ پتھر بھی اوچا ہو جاتا تھا یہ پتھر آپ کے کھڑے ہونے سے نرم بھی ہو جاتا تھا کہ سختی کے وجہ سے آپ کے قدموں کو تکلیف نہ ہو اسی لئے آپ کے قدموں کی نشان اس میں پڑ گئے تھے اسی پتھر کو جبل ابو قبیص پر رکھ کر اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آواز دی اے اللہ کے بندوں حج کے لئے آؤ اللہ نے فرمایا سورہ حج میں اللہ نے اس کا کچھ یوں ذکرہ کیا اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو وہ تمہارے پاس حاضر ہوں گے پیدل اور ہر دبلی اوٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں آپ کے اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں نے لبیک کہا اب یہاں پر ایک بات میں اور بتاتا چلو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی کوئی انسان ایک حج کرتا ہے کوئی کوئی انسان دو حج کرتا ہے کوئی تین حج کرتا ہے کوئی انسان ایک بھی حج نہیں کرتا اور کوئی کوئی تو پانچ پانچ چھے چھے حج کر دیتے ہیں اور کوئی کوئی ایک بھی نہیں کر پاتا اس کی کیا وجہ ہے حضرات مہترم جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے اے لوگو آؤ اللہ کے گھر کا حج اور تواف کرو آپ کی اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں نے لبائک کہا کیونکہ عبراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اس زمانے میں دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی انسان تھے ہر ایک تک اللہ نے اس آواز کو پہنچا دی تھی تو جس انسان نے جتنی مرتبہ لبائک کہا اللہ نے اس کو اتنی مرتبہ حج کی سعادت عطا فرمائی یہاں تک کہ جو بچے پیٹ میں تھے ان تک بھی آواز پہنچائی گی اور یہاں تک کہ جو بچے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان تک بھی اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے نبی کے اس پیغام کو اللہ نے پہنچایا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو چکی ہے آؤ اللہ کے گھر کے تواف اور حج کے لیے ہر ایک تک اللہ نے اپنے نبی کی اس آواز کو پہنچایا تو اس وقت جس انسان نے جتنی مرتبہ لبائک کہا اللہ نے ہر انسان کو ہر روح کو اتنی طاقت اتنی قوت دے دی تھی کہ وہ لبائک کہے جس نے جتنی مرتبہ لبائک کہا اس کو اتنی مرتبہ حج نصیب ہوا اگر کسی نے ایک بار کہا تو اس کو ایک بار حج نصیب ہوا کسی نے دو بار کہا تو اسے دو بار حج نصیب ہوا کسی نے تین بار لبائک کہا تو اسے تین بار حج نصیب ہوا اور اگر کسی کو ایک بھی حج نصیب نہیں ہوا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا اس کا مطلب ہے کہ اس انسان نے اللہ کے حکم پر ایک بار بھی لبائک نہیں کہا تھا حضرات محترم یہ معاملہ ہے انسان کے حج کا یعنی حضرت ابراہیم کے اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں نے لبائک کہا جنہیں بھی حج کرنا تھا جس کو جتنی مرتبہ حج کرنا تھا اتنی مرتبہ ہی لبائک کہہ دیا ماں کے رحموں میں اور آبا کی پشتوں میں سے قیامت تک آنے والوں نے لبائک کہا جس نے جتنی مرتبہ لبائک کہا اس دنی مرتبہ اس کو حج نصیب ہوا حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام ابراہیم کی عظمت کو بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارض کیا کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہ عدا کر لیا کریں یعنی اتنا عظمت والی وہ جگہ ہے تو کیوں نہ ہم اس کے پیچھے نماز عدا کر لیا کریں تو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی انتظار میں خاموشی اختیار کی لیکن اسی دن اللہ کے این طرف سے آیت کریمہ کا نزول ہوا اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ عِبْرَاہِمِ مُسَلَّا اے محمدِ عربی مقامِ عِبْرَاہِمِ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو حضراتِ محترم مقامِ عِبْرَاہِم سے وہ پتھر مراد ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے قدمینِ مطاہرین کے نشانات اس پر ثبت ہے توافِ کعبہ کے بعد تواف کی رکعتیں اسی مقامِ عِبْرَاہِم کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی تباہِ ملتِ عِبْرَاہِمی کی جھلک پائی جاتی ہے اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرتِ عِبْرَاہِم کے قدمینِ مطاہرین کے نشانات کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ قیامت تک تواف کرنے والوں کو حکم دیا کہ مقامِ عِبْرَاہِم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھو توافِ کعبہ کے ساتھ سات چکر مکمل کرنے کے بعد تواف کی دو رکعت مسجدِ حرام میں پڑھنا واجب ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ انہیں مقامِ عِبْرَاہِم کے پیچھے پڑھا جائے حضراتِ محترم اب یہاں پر مقامِ عِبْرَاہِم پر حضرتِ عِسْمائیل علیہ السلام آخر کتنی مرتبہ کھڑے ہوئے یہ بھی ایک بہت دلچسپ بات ہے یہ جاننا کہ حضرتِ عِبْرَاہِم علیہ السلام مقامِ عِبْرَاہِمی پر کتنی مرتبہ کھڑے ہوئے لیکن اس سے پہلے یہ معاملہ ہم جانیں گے کہ کیا حضرتِ اسمائیل علیہ السلام اور حضرتِ اسحاق علیہ السلام میں آخر زبیح اللہ کون ہے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو حضرتِ اسحاق کو زبیح اللہ کہتے ہیں اور حضرتِ اسحاق کو حضرتِ اسمائیل علیہ السلام سے بڑا بھی مانتے ہیں لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے کئی سارے جوابات ہیں اس کے جس میں حضرتِ اسمائیل علیہ السلام کے بارے میں واضح کر دیا گیا کہ حضرتِ اسمائیل علیہ السلام ہی ہیں جو زبیح اللہ ہیں اور ایک دو نہیں کئی سارے ترک سے یہ بات ثابت ہے حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کئی سارے جوابات دی اس کے انشاءاللہ عزوجل ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں یہ تمام باتیں جانیں گے کہ حضرتِ اسمائیل علیہ السلام اسحاق میں کون زبیح اللہ ہے ساتھی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ مقامِ ابراہیمی پر حضرتِ ابراہیل علیہ السلام آخر کتنی مرتبہ کھڑے ہوئے پہلی مرتبہ تو حج کے وقت یعنی کعبے کی تعمیر کے وقت اسی طرح دوسری مرتبہ آخر کب کھڑے ہوئے تیسری مرتبہ کب کھڑے ہوئے یہ تمام باتوں کو انشاءاللہ عزوجل ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں حضراتِ مہترم آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تمام کی تمام ویڈیوز جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہیں اس کو ہر ایک تک شیئر کریں تاکہ اللہ و رسول کا پیغام پوری دنیا تک پہنچے اور سواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا سواب ملتا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ